موسیقی دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں آج میں جو آیا ہوں الائٹ بینک آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا لوگو اس بینک کے بارے میں یہی بتا جاتا ہے کہ کافی پرانی یہ بینک ہے اور آج میں اس کی ایٹی ایم مشین کا کچھ ریویو کرنے جا رہا ہوں دوستو میں نے کئی ایٹی ایم مشین کے ریویو کیے ہیں چیک کیے ہیں مختلف بینکوں کے میں نام نہیں لوں گا لیکن ریویوز کیے ہیں لیکن اس جو الائٹ بینک ہے اس کی ایٹی ایم مشین کافی بہتر ہے دیگر بینکوں سے مجھے لگا یہ میرا پرسنل ریویو ہے میں کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کر رہا لیکن میں پرسنلی اپنا ایک ریویو بتا رہا ہوں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایٹی ایم مشین یہ کس طرح کام کرتی ہے اور دیگر ایٹی ایم مشین اور اس میں کیا فرائقے تو آئیے دیکھتے ہیں تو دوستو ایٹی ایم مشین یوز کرنے سے پہلے جو نورملی میں تمام ویڈیوز میں اپنے شیئر کرتا ہوں کچھ سیکریوٹی کے معاملات کے حوالے سے وہ سب سے میں پہلے آپ کو یہی دکھاؤں گا کہ آپ جیسے ہی اندر ان ہو ایٹی ایم مشین جہاں پر اویلبل ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ ایسی ایٹی مشین یوز کریں جو روڈ پر ہو اور جہاں سنسان ایریا نہ ہو جیسے ہی ان ہو آپ سب سے پہلے یہ دور لوگ کر لیں یہ میں نے دور لوگ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ احتیاط کے اعتبار سے دیکھ لیں آگے پیچھے آپ کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی مختلف کیمرہ یہ بینک کی طرف سے کیمرہ ہے اور سیکن یہ بھی بینک کی طرف سے کیمرہ ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں اس کے علاوہ آپ یہ جو کٹ ہوتی ہے اس کٹ کو تھوڑا چیک کر لیں ہاں سے اور یہاں پہ کیپ ایڈ ہے اس کو بھی تھوڑا آپ دیکھ لیں کہ کوئی مطلب ایک سکیم وغیرہ کا کوئی خوف یا ڈر نہ ہو تو یہ چیک کرنے کے بعد اپنا دل مطمئن کرنے کے بعد آپ جو سیمپلی یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک پار ایٹی ایم مشین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی اچھی اس کا لک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو دوستو سیمپلی اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ تو لازمی ہوگا ہوگا اگر آپ کا اسی ایٹی ایم مشین یعنی اسی بینک کا کارڈ ہوگا تو آپ کے چارجز نہیں کٹیں گے یہ بات یاد رکھیں گے مجھے کمنٹس میں بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سالوں سے یوز کرتے ہیں ہمارے کوئی چارجز نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ لاسٹ میں میں آپ کو اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کی وہ بھی شو کر دوں گا کہ یہ اٹھارہ روپے پہلے تو پندرہ روپے کٹتے تھے اب اٹھارہ روپے کٹ رہے ہیں اگر آپ کسی اور ایٹی ایم کارڈ کو کسی اور بینک کے ایٹی ایم مشین میں یوز کرتے ہیں تو خیر یہ میرا ایم سی بی کا ہے تو میں جسٹ آپ کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں تو دوستو یار لائک کر دیا کرو آگے شیئر کر دیا کرو ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایرو کا نشان ہے اس ایرو کے نشان کو یہ جو کٹ ہے اس کٹ میں ان کرنا ہے آپ کو جیسے آپ اس کو ان کریں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ کارڈ اندر مشین کے اندر جا چکا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے کہ یہ بورے کے آپ کا پروسس میں ہے اب دیکھتے ہیں پلس انٹر یور پین کورڈ ٹھیک ہے تو میں اپنا پین کورڈ ڈال دیتا ہوں تو میں نے اپنا پین کورڈ ڈال کے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کنٹینیو انٹر پر کلک کریں تو میں نے انٹر پر کلک کی آپ یہ پوچھ رہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے سیوینگ اکاؤنٹ ہے یا ڈیفالٹ ہے تو میرا کرنٹ ہے تو میں یہاں پہ اس بٹن کو کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ مختلف آپ سے پیمنٹ کہہ رہا ہے ہزار روپے تو ہزار روپے اگر آپ ادھر اماؤنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ادھر اماؤنٹ پر کلک کر دیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ پر پسند سے جتنے پیسے نکالنا چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں میں 500 نکال دیتا ہوں کیونکہ ایک ٹیسٹ کے لئے ہے اور ایک سکھانے کے حوالے سے تو یہ اتنے کافی ہے تو میں نے یہاں پر جیسے آپ اپنے جتنی بھی آپ کو نکالنی اماؤنٹ لکھنی ہے وہ لکھ کر آپ یہاں پر یس پر کلک کریں جیسے ہی یس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہیں گے پروسس میں ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ ایٹیم مشین کام کر رہی ہے تو جیسے آپ کے سامنے یہ کیا ہیٹیم مشین کے آپ اپنا ایٹیم کا اڈاوٹ کر لیجئے یہ میں نے اپنا ایٹیم کا نکال لیا ہے اب یہ دیکھئے تو یہ میرے 500 پر میں نے لکھے تھے یہ 500 پر میں نے نکل چکے ہیں اور یہ جو ریسیفٹ ہے اس کی سلیپ ہے وہ یہاں پر مجھے مل چکی ہے تو دوستو یہ سمپل سا طریقہ تھا عمومی طور پر تمام بینکوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس ایٹیم مشین مجھے کافی بہتر اس حوالے سے لگی کہ اس کی کافی ایک کوئی کھیکلی ہے یعنی کوئی اتنا خاص مطلب پوچھ کچھ نہیں ہے دوسرے بینکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی اپن ہوتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ڈائریکٹ یہ کام سے کام جیسے ہوتا ہے اس حوالے سے یہ کرتا ہے تو دوسرے میں نے ایک میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں سوشل میسیج جس کو کہتے ہیں اور عمومی طور پر میری ویڈیوز پاکستانی دوست دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے مائن نہیں تھا لیکن ابھی شیئر کرنا میں سمجھتا ہوں لازمی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب بھی ایٹیم مشین یوز کرنے آتے ہیں تو ہمارے کو چبائی ہے جو ایٹیم مشین یوز کرتے ہیں وہ یو ریسیپٹ ہوتی ہے فرسٹ و فال آپ خود لے جائیں اس طرح آپ پھیکے نہیں لیکن اگر آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فائدہ لی نہیں ہے چیز تو یہ دس بین رکھا ہوا ہے یہ دس بین اسی لئے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی کچھرے والی چیز ہے یا ریسیپٹ بھی ڈالنا ہے تو اس دس بین میں ڈالیں یہاں پر نہ پھیکیں تو برائے کرم یہ ایز پاکستانی ہونے کے ناتے اپنے ملک کو ساپ سترہ رکھیں یہ ایک میسیج بھی آپ کے لئے تو اس کو کوشش کریں کہ ریسیپٹ اپنے پاس ہی لے جائیں اور جو اگر آپ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو اس دس بین میں ڈالیں ہوفیل یہ میسیج آپ کو اچھا لگا ہوگا تو دوستو دوستو ایک تو بات مجھے آپ کو ایک صفائی کی اتاہ حوالے سے بتانی تھی دیں کائن لی آپ تو اس کو نوٹ کیجئے گا سیکن جو اہم بات جو بتانے کا اصل مقصد پرپس تھا اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر آپ ایٹیم مشین جب یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ واقعات سننے کو ملتی ہی ہوں گے کہ آپ کوئی ایٹیم یوز کر رہا ہوتا ہے تو وارداتے ہو جاتی ہیں کوئی پیسے چھین لیتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کائن لی اپنا جو ڈور ہے وہ لوگ کرتے ہیں تو ہمپفولی آپ سیف رہیں گے کدا نہ خاصتا کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہو گیا آپ وہ ڈکیٹی جیسے ہو گیا بندہ وہ آپ کو گن شوٹ رکھ کے پوائنٹ پر رکھ کے بولنا ہے کہ پیسے نکالو تو اس وقت جیسے آپ کو سہی لیکن لیکن یہ ایک جو رول ہے ایک طریقہ وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جب آپ اس طرح مسئلہ ہو جائے تو آپ کا جو پن کوڈ ہوتا ہے فور ڈیجٹ والا جب پن کوڈ ہوتا ہے سیفٹی کے لیے سیکیورٹی کے لیے آپ اس وقت یہ کیجئے کہ کریں کہ جو مثال ہے تو آپ کا پن کوڈ ہے ون ٹو ٹھری فور تو جب آپ کے پاس ایسی کنڈیشن ہو جائے کوئی ایسا خدا نہ خضا وارتہ تو ہو رہی ہو تو آپ اپنے پن کوڈ ون اگلٹا ٹائپ کریں یعنی فور ٹری ٹرو ون اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایٹیم مشین میں ایک ایسی ڈیوائز لگی ہوتی ہے ایک ایسی جت ہوتی ہے جب آپ یہ پروسس کرتے ہیں تو ایک اٹومیٹکلی ایک میسیج بینک جو مینیجمنٹ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ایک پولیس ڈیپارمنٹ ہے وہاں پر یہ میسیج ہونا ہوگا وہ بھی آپ اس سیف ہو جائے گا اور بس یہ کہ اس وقت آپ اپنے تھوڑے مائن کو کنٹرول میں رکھ اور ان کو آویرنس میرے وہ معلومات حاصل کرے تاکہ وہ اس قسم کے معاملہ سے بس سکیں تو دوستو اس ویڈیو کو ایک میسیج کے طور پر آگے ضرور شیئر کیجئے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کر دیجئے آگے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لگی گا اللہ حافظ